اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے باہدو جوزف کا خصہ پڑھا تھا آج ہم اس سبق کے مشکل سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو چلیے ہم سوال جواب پڑھنا اور لکھنا شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھو یہاں پر ہمیں نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ہمیں ان کے ایک جملے میں جواب لکھنا ہے نمبر ایک دیوار کس لیے بنائی گئی تھی اس کا جواب ہے بچوں دیوار دریہ کے پانی کو بستی میں آنے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی نمبر دو جوزف کہاں کھیل رہا ہے اس کا جواب ہے بچوں جواب جوزف دریہ کے کنارے کھیل رہا ہے نمبر تین جوزف سراخ بند نہ کرتا تو کیا ہوتا اس کا جواب ہے بچوں جوزف سراخ بند نہ کرتا تو ساری بستی پانی میں ڈوب جاتی نمبر چار جوزف نے سراخ بند کرنے کی کیا ترکیب کی اس کا جواب ہے بچوں جوزف نے سراخ بند کرنے کے لیے سراخ سے اپنی پیٹ لگا کر بیٹھ گیا نمبر پانچ وہاں سے گزرنے والے شخص نے کیا دیکھا اس کا جواب ہے جواب وہاں سے گزرنے والے شخص نے دیکھا کہ جوزف سردی سے اکڑ گیا تھا اور اس کی پیٹ جس جگہ دیواز سے لگی ہوئی تھی وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا نمبر چھے جوزف کی بہت دوری کے چرچے کیوں ہونے لگے اس کا جواب ہے بچوں جوزف نے اپنی جان کی پرواں نہ کرتے ہوئے بستی کو تباہی سے بچایا تھا اس لیے جوزف کی بہت دوری کے چرچے ہونے لگے ہمارا اگلا سوال ہے اس کہانی میں نیچے دیو ہوئے لوگوں نے کیا کام کیا یہاں پر ہمیں نیچے کچھ لوگ دیے گئے ہیں ہمیں بتانا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کام کیا جیسے نمبر ایک جوزف کے پاسے گزرنے والے شخص جوزف کے پاسے گزرنے والے شخص نے کیا کام کیا بچوں اس نے کام کیا کہ بستی میں جا کر بہت سائے لوگوں کو بلالایا نمبر دو نوجوان لڑکے نوجوان لڑکوں نے کیا کام کیا کام جوزف کو وہاں سے اٹھایا اور اسپتال کی طرف روانہ ہوئے نمبر تین بستی کے دوسرے لوگ بستی کے دوسرے لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کام کیا کہ دیوار کا سراغ بند کرنے میں لگ گئے وہ لوگ نمبر چار ڈاکٹر ڈاکٹر کا کام جوزف کا علاج کیا اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں دیئے ہوئے جملے غلط ہے یا صحیح لکھو یہاں پر ہمیں نیچے کچھ جملے دیئے گئے ہیں ہمیں ان جملوں کو پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ جملے صحیح ہیں یا غلط ہیں ہمارا پہلا جملہ ہے بستی کے کنارے ایک سمندر تھا تو بچوں بتاؤ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط صحیح کہا بچوں یہ جملہ غلط ہے کیونکہ بستی کے کنارے ایک دریا تھا سمندر نہیں تھا اس لئے یہ جملہ غلط ہے ہمارا دوسرا جملہ ہے دیوار میں ایک سراخ ہو گیا تھا یہ جملہ صحیح ہے نمبر تین جوزف کے پاسے گزرنے والے شخص نے سراخ بند کرنے کی کوشش کی یہ جملہ غلط ہے کیونکہ جوزف کے پاسے جو شخص گزرا تھا اس نے جوزف کو دیکھا تو بستی والے لوگوں کو بلانے گیا اس لئے یہ جملہ غلط ہے ہمارا اگلا جملہ ہے نمبر چار نوجوان لڑکوں نے جوزف کو فورا اس کے گھر پہنچا دیا یہ جملہ بھی غلط ہے بچوں کیونکہ نوجوان لڑکوں نے جوزف کو فورا اسپتال پہنچا دیا تھا اسپتال کے لئے لے کر روانہ ہوئے تھے نمبر پانچ بستی کے لوگوں نے سراخ بند کر دیا یہ جملہ صحیح ہے بچوں نمبر چھے جوزف کے اسپتال سے آنے پر لوگوں نے خوشیہ منائی یہ جملہ بھی صحیح ہے بچوں جوزف نے اپنی بہدوری سے بستی کو بچا لیا تھا تباہ ہونے سے اس لئے جب وہ اسپتال سے واپس آیا تو لوگوں نے اس کے آنے پر خوشیہ منائی تھی اسے کے ساتھ ہمارے مشکل سوالات کے جوابات قدم ہوتے ہیں امید ہے بچوں آپ کو آج کے سوال جواب سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر ملیں گے اللہ حافظ مريد ہے مر Deus مرے 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 موسیقی